ایسا پاکستان کے اندر ہونے والی دہشرگردی نے ملک کا آمن تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی محفوظ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی حکومت پاکستان کوئی لائے عمل اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہی ہے تاکہ طالبان کے اخلاف اپریشن کیا جائے اور ملک کو محفوظ بنایا جائے دیارے غیر میں رہتے ہوئے آپ کی کیا جذبات ہیں اور آپ کی کیا فیلنگز ہیں اس حسنے میں آپ کیا کہتے ہیں آنے والی نسلوں کا آنے والی نسلوں کا جو فیوچر آپ جس طرح فرما رہے ہیں ہم نے محفوظ کرنے کے لیے حکومت پاکستان سپیشلی وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواشیر صاحب جو اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں ہیں جو لوگ جو طالبان باتچیت کرنا چاہتے ہیں ان سے باتچیت ہونی چاہیے اور جو لوگ بندوق اور گولی کی زبان سمجھتے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور تمام جماعتوں کو اس بات کے اوپر متفق ہونا چاہیے تاکہ جو ایکشن ہو وہ بھرپور ہو اور خصوصی طور پر یہ جو لوگ بھی دھماکے پاکستان کے اندر کر رہے ہیں وہ غیر ملکی ہیں اور ان کی حکومتیں ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ ہمارے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں جو تو پاکستانی ہیں ان کو تو اگر وہ بھی دے دیا جائے معافی عام کر دی جائے کہ ان فیوچر میں وہ اس طرح کے حالات پیدا نہیں کریں گے اور جو غیر ملکی ہیں اور ان کی حکومتیں ان کو واپس نہیں لے رہی ہیں ان کو سزائیں دینی چاہیے اور ملک سے نکال دینا چاہیے اور کیا پاکستان حکومت پاکستان کو ایسے حالات کا جن حالات کا سامنا ہے پاکستان کے اندر کیا انہیں عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے سروے کرنا چاہیے یا کہ اپنے طور پر جو معاملات تیہ کیے جا رہے ہیں اس طرح کا پریشن کامیاب ہو سکتا پاکستان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جی جب پاکستان میں سینڈ بھی مجود ہے اور قومی سمبلی بھی مجود ہے تو ان چوزوں کا عام آدمی سے پوچھنے کا تو کوئی تک نہیں بندی جو ریپریزنٹیو اسمبلیوں میں مجود ہیں وہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کے اوپر وہیں پر بات ہونی چاہیے اور جو جماعتیں اسمبلی میں نہیں ہیں وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتی جو ریپریزنٹیو اسمبلی میں مجود ہے